موسیقی دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ناظرین اکرام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اس شیئر میں جس چھپی ہوئی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا اس کا مشاہدہ آج ہم اپنی عملی زندگی میں ٹی وی موبائل ویڈیو گیمز اور مختلف جدید مشینوں کی صورت میں کر سکتے ہیں جس میں مختلف سازشوں میں لپٹا جدیدیت کا جو کھیل اسلامی ممالک میں کھیلا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت کو اپنی ان گھنونی سازشوں کے حسار میں لیتا جا رہا ہے جدیدیت کے اس خطرناک کھلوار میں جہاں شیطان کو ایک طرف جدید ترین مشینوں کا سہارہ ہے تو دوسری طرف میڈیا کی بھی مکمل طور پر سپورٹ حاصل ہے جو کہ دجال کی راہیں ہموار کرنے کے لیے مسلمانوں کی آنکھوں کو بے حیاء مناظر دکھا دکھا کر اور ان کے کانوں کو اخلاقیہ سے گرے ہوئے گانے سنا سنا کر ان کی اخلاقی حص کو بے حص کرنے میں مصروف عمل ہے جس کا بنیادی مقصد مسلم معاشرے میں گناہوں کو اس قدر عام کرنا ہے کہ ہر خاص و عام اس بیماری میں مبتلا ہو جائے لہٰذا اس شیطانی سوچ کا سب سے بڑا ہتھیار ٹیلی ویجن ہے جو انسانی جذبات و نفسیات پر وار کرتے ہوئے آج کے دور کا ایک کامیاب فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر ایک قول ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگی کہ فساد کا جھنڈا ہر گھر کی چھت پر لہر آ رہا ہوگا لہذا دوستو اس قول کا عملی مظاہرہ آج گھر گھر لگے ڈش انٹینوں کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور نشانی جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ لوگ راتوں کو ناچا کریں گے جبکہ ان کے سروں پر آلاتیں موسیقی بھی ہوں گے خواتینوں حضرات اس حدیث مبارکہ کے مصداق آج گلیوں محلوں اور سڑکوں پر ہمارے نوجوان اپنے کانوں پر مائیکرو فون لگائے چلتے پھٹتے موسیقی سنتے نظر آتے ہیں فلم و ڈراموں میں مار دھاڑ قتل و غارت جھوٹ بولنا فراد کرنا جال سازی رشوت لینے اور دوسرے قبیرہ گناہوں کے طریقے دکھا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سب کاموں میں کوئی قباحت نہیں جبکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن بوزدل اور بخیل تو ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا دوستو اس کے علاوہ آج گل ٹی وی پر ایسے ایسے ڈرامیں دکھائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں والدین کے خلاف بغاوت کرنے کا حوصلہ پیدا کیا جا رہا ہے اور بڑوں کی بیعت بھی کو سیلف کونفیڈنس کا نام دیا جاتا ہے یہاں تک کہ شیطان کے ان پجاریوں کی طرف سے ایسے ایسے پروگراموں کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں مرد اور عورتوں کو سنف مقابل کی تصاویر دکھا کر شہوانی جذبات اُبھارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جس کا مقصد لوگوں کو غیر اخلاقی حرکتوں اور کبھی فیل کی ترغیب دے کر یہ سمجھانا ہے کہ غیر محرموں سے تعلق بنانے میں کوئی حرج نہیں اس کے علاوہ خونی رشتوں میں چال بازیاں پیدا کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ ماں تمہاری دشمن بیوی یا محبوبہ تمہاری ہمدرد بھائی جیداد کا دشمن اور دوست تمہارا خیر خواہ ہے جبکہ بقول میاں محمد بخش پائی پائیان دے درد ونڈین دے تے پائی پائیان دیاں باوان باپ سران دے تاج محمد ماوان تھنڈیاں چھاؤاں خواہدین حضرات اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے کہ جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں یعنی جس طرح چٹائی میں تنکے ایک کے پیچھے ایک لگائے جاتے ہیں اسی طرح دلوں پر ایک کے بعد ایک فتنہ داخل ہوگا پس جو دل ان فتنوں کو قبول کر لے گا اس میں سیاہ نکتہ ڈال دیا جائے گا اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں سفید نکتہ پیدا کر دیا جائے گا لہٰذا اگر ان فتنوں پر غور کیا جائے تو اس وقت ٹی وی کا ہی وہ فتنہ ہے جس کے ذریعے شیطان مسلمانوں کے ذہنوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے اور نہایت ہی چلاکی سے اعتدال بسندی کی آرمیں اتحاد بین المزاہب تجدید دین ازادی نصفہ ملکی و معاشی ترقی اور جھوٹی ثقافت وغیرہ کے جھوٹے ناروں کی آڑ میں مسلم معاشرے میں بے حیائی اور برائی پھلانے بگاڑ پیدا کرنے اور دوہریت کو عام کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے آج یہ شیطانی پجاری مارننگ شوز کے نام پر عورتوں کو بے حیائی کی راہ پر لے جا رہے ہیں اور اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے لوگوں میں وصف سے ڈال رہے ہیں جن کے متعلق چودہ سو سال پہلے اللہ عز و جل نے قرآن مزید فرقان حمید کی صورت علی انام کی آیت نمبر 112 میں یوں ارشاد فرمایا ہے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے شیطان پیدا کیے ہیں جن میں سے بعض بازوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ انسانوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کی چکنی چپڑی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے اور اللہ کی قسمیں کھاتا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن ہوتا ہے خواتین حضرت ان آیات مبارکہ کو آج ہم ٹی وی پارٹ ٹاک شوز کی صورت میں کھلن کھلا سچ ہوتا دیکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے معصوم لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور کئی لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو میڈیا در حقیقت انسان کی خیالی جنت بنانے اور حقیقتوں کو نظر انداز کر کے قیاسات پر بھروسہ کرنے کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے جس سے دجالی میڈیای تقنیق کو منافع کمانے کے ساتھ ساتھ عوام کا ایک خاص قسم کا ذہن بنانے کا کام بھی لیا جاتا ہے جو دجال کی آمد کو آسان بنانے کی ایک سازش کے سوا کچھ نہیں ہے جو کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی بے دینی اور ظلم و ستم کے نتنے طریقے دکھا کر پوری کی جا رہی ہے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی لیمان فرمائے اگر آپ ہماری باتوں سے متفق ہیں تو کومنٹس بوکس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو پسندہ نیک کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم کالی انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور استداروں اور گردوں نوحہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ